کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے بتانا کہ میں کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میں نے صحیح کی یہ باتیں یا غلط ہیں تو اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں میں بھی لیٹی ہوئی تھی سونے لگی تھی تو ایسے ہی میں نے اپنا موبائل پکڑا اور میں نے سونیا گپال کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو ان کی ویڈیو میں میں نے ابھی دیکھا کہ انہوں نے بولا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئے پرموشن کے لیے ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ ان کا اپنا وہ ہے کہ مطلب زندگی کا اہم ہے جو بول سکتے ہیں وہ بول سکتے ہیں تو پہلے بھی انہوں نے ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ ہمارے پاس پرموشن کے لیے نہیں آئے کوئی بھی ویسے کوئی آئے اس کے باوجود بھی انہوں نے پرموشن لگاتار کی آپ لوگوں نے بھی دیکھا سب نے دیکھا جو ان کے سبسکرائبر ہیں جو بھی ان کو دیکھتے ہیں میں بھی ان کو دیکھتی ہوں میں نے بھی دیکھا تو میں نے دیکھتی تھی میں نے کبھی بھی نہیں تو آج مجھے ان کی کچھ باتیں ایسی بری لگیں تو میں نے کہا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں ابھی انہوں نے بولا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پرموشن کے لیے تو روتے ہیں تو لوگ ہمیں میرے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں باتیں سناتے ہیں اب دیکھیں جو رو رہے ہیں آپ ان کے آنسو دیکھیں ان کے دکھ دیکھیں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ سے کون نراز ہو رہا ہے یا کون نہیں خوش ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پرموشن کرنے سے یہاں ان کو آپ سے کوئی فیدہ ہوتا ہے تو اس سے ان کو خوشی ملے گی تو آپ کا خداون بھی آپ سے خوش ہوگا دیکھیں اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ نہ بولیں کہ وہ خدا کے آگے روئی ہیں دیکھیں خدا کے آگے تو ہر کوئی روتا ہے اس کے آگے تو ہر کوئی مانگتا ہے پر وہ خود آگے نہیں دیتا گوپال وہ خود آکے نہیں دیتا کیونکہ وہ نہیں خداون نے آپ کو وسیلہ بنایا ہوگا ہے اگر خداون نے دیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے ایک لاکھ سرسکریبر ہیں تو آپ ان کی بدولت مطلب آج کھا رہے ہیں یا مطلب آپ کو مل رہا ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ظاہیر ہے وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مطلب کون دے رہا ہے خداون دے رہا ہے تو آپ کو اگر خداون دے رہا ہے تو اس نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے ان غریب لوگوں کا کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ ان کی پرموشن کرو یا نہ کرو وہ تو آپ کا وہ ہے میل ہے بیٹا میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ دیتا بات کچھ باتیں آپ نے ایسی غلط کی ہیں جو مطلب مجھے اچھی نہیں لگی کہ مطلب جس کو بھی ہمیں رونا نہیں سنائیں اس کو سنائیں جب پہلے آ کے آپ کے سامنے کوئی روتے تھے تو آپ تو مطلب کوئی روتے بھی نہیں تھے کیونک لے کے آتے تھے یا پیسے لے کے آتے تھے تو آپ پرموشن کرتے تھے صحیح ہے اب آپ کے سامنے اگر کوئی روتا ہے آ کے یا آپ کو بولتا ہے تو وہ اب آپ کو اتنے برے لگنے لگے ہیں کہ آپ ان کا رونا نہیں دیکھ سکتے یا ان کی مطلب ہیلپ نہیں کر سکتے آپ سے ہیلپ مانگنے آتے ہیں لوگ آپ کو رونا سنانے نہیں آتے آپ سے ہیلپ مانگنے آتے ہیں کیونکہ آپ کو خداون نے وہ عزت دی ہے وہ شورت دی ہے جو لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ چلو آپ کے جتنا ہم اوپر نہ جائے تو آپ سے نیچے بھی ہم اگر ہوتے ہیں تو مطلب ان کے گھر میں بھی چھوڑی دال روٹی پکت ہے یہ سوچیں آپ مطلب اس لیے آتے ہیں وہ آپ کو رونا نہیں وہ رو سارے انسان کو پتا ہے کہ ہم خداون کے آگے مانگیں گے تو وہ ہی دیتا ہے سب کو وہ ہی دیتا ہے انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا اگر انسان کے ہاتھ میں ہو میں ایک چیز آپ کو بتا دوں انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ ایک دن روٹی کسی کو کھلائے اور دوسرے دن بولے جا کل میں نے تجھے دی تھی آج کی حضور سمجھ میں آئی ہے آپ کی بات اور میں کہتی ہوں شکر ہے اس خداون کا کہ اس نے روٹی کا نظام اور ہوا کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ایک اس کی حمد دیکھو اس خداون کی کہ وہ کل کائنات پال رہا ہے کل کائنات کو دیتا ہے روز اور ان کو آپ یہ سوچو کتنی دنیا ہے کتنی احمد اب لوگ ہے جو سب کو وہ دیتا ہے یار آپ کے پاس تو ایک دو لوگ آتے ہیں کیا آپ ان کی روٹی کا ذریعہ نہیں بن سکتے بن سکتے ہو آپ بن سکتے ہو پر آپ نے یہ آپ کے آگے نہ روئے ہیں آکے ہمارے آگے گڑ گڑ آئے نا وہ جو آپ کے آگے آکے گڑ گڑ آتے ہیں یا رونا آپ کو سناتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وسیلہ آپ کو خداون نے بنایا ہوئے ابھی آپ کو اگر خداون نے وسیلہ بنایا ہوئے تو آپ اس چیز کو سمجھو میں یہ ہی کہوں گی میں آپ کو برا نہیں بول رہی ہوں نہ آپ کو مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب آپ یہ کرو وہ بیٹا وہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کرو یا نہ کرو پر جو غلط باتیں ہیں وہ اپنے موہ سے نہیں نکالو دیکھو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے انہی بدوئے یہی لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں یہی لوگ اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج آپ اوپر ہو سمجھ میں آئیے آپ کی بات آپ کہہ رہے ہونا کہ کچھ سرسکریبر ہمارے بولتے ہیں کہ مطلب آپ نہیں کرو پرموشن کسی کی بھی اور میں ان کو بھی بولتی ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی اچھی زندگی کی اچھا کھانے کی اچھا پیننے کی وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ہر انسان کو ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے خداوند آگے خود نہیں بولتا کہ یہ لوگ میں دے رہا ہوں وہ وسیلے بناتا ہے اور یہ چیز سمجھو آپ میری اگر آپ کو بری لگے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے پر میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ وہ وسیلے بناتا ہے تو آپ وہ وسیلہ آپ کو بنایا ہے اس نے وسیلہ یہ سوچو میں آپ کو برا بلکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہیں لینا کہ انٹی نے مطلب بات مجھے جو باتیں بری لگی وہ میں نے اپنے ویورز سے شیئر کی اور ویورز اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں میری اچھی لگی ہیں یا بری لگی ہیں یہ کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے ابھی کہ نہیں انہوں نے جیسی ویڈیو بنائی ہے مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے اور بہت تکلیف ہوئے ہیں کہ ہم بڑے افسیٹ ہوں میں ہیں بڑے پریشان ہوں میں ہیں یہ کوئی پریشان نہیں ہوئے یہ کوئی افسیٹ نہیں ہوئے کیوں کہ ایسے لوگ پریشان اور افسیٹ نہیں ہوتے جو ایک دم سے کہہ دے کہ بھائی ہمارے میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے رو رہا ہے میں نے لوگوں کی میرے ویوز بھی کتنے کم ہوں میں پروانی کرتی میں پروانی کرتی کیوں کہ جو میرے نصیب کا ہے جو میرے نصیب کسی کا کوئی بھی نہیں چھین سکتا نصیب یہ اپنے ذہن میں رکھنا نصیب کسی کا کوئی بھی نہیں چھین سکتا جو نصیب میں اوپر والے نے لکھا ہے نا ڈال روٹی وہ ملنے ملنے وہ بھلے کسی بھی طریقے سے ملے وہ اس نے دینی دینی ہے اپنے بندوں اور اس چیز سے نہیں گھبرائیں کہ ہماری یہ چیز کم ہو جائے گی یا ہماری وہ ہماری ذات سے اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو اس سے ہمارا خداوند خوش ہوتا ہے میرا یہ ماننا ہے اور ویوز اگر میں نے کچھ غلط باتیں کی ہوں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا اور میری اچھی باتیں لگیں تو وہ بھی مجھے بتانا کیوں کہ اگر آپ ویڈیو میں جا کے دیکھیں کیونکہ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو میری بھی باتیں سنیں آپ اگر میں نے غلط بولا ہے تو آپ مجھے بتانا کیونکہ میرے دل نے کہا کہ میں بولوں تو میں نے بولا اور یہ باتیں انہوں نے بہت غلط کی ہیں کہ ہمارے گھر پہ ویسے کوئی آئے ویسے کیوں آئے گا کوئی ویسے تو کوئی بھی نہیں آتا کسی کے پاس اتنا فان تو ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو آپ سے ملنے کے لئے آئے گا یا آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے آئے گا یا آپ سے باتیں کرنے کے لئے آئے گا ظاہر ہے جو بھی آئے گا آپ کے پاس جو بھی آئے گا مجبور اور پریشانی آئے گا تو اس کی پریشانی یا مجبوری کس کا فرض ہے آپ لوگوں کا فرض ہے کیونکہ آپ کو خداون نے عزت دی ہے آپ کو خداون نے وہ رتبہ دی ہے اور کوئی ایسا انسان ہوتا ہے کوئی ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس کی بدعوہ لگ جاتی ہے کیوں کہ وہ بڑی آس اور امید لے کے آتا ہے اگر ہم جاتے ہیں خداون کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپنی کوئی آس امید لے کے جاتے ہیں اس کے گھر میں کہ ہماری یہ پوری ہو جائے اگر ہم خداون کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو دعا بھی کرتے ہیں تو پتہ ہے ہم اپنے دکھوں کے لیے کرتے ہیں اپنی تکلیفوں کے لیے کرتے ہیں کہ خداون ہماری یہ تکلیف دور کر دے ہماری یہ پریشانی دور کر دے تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی آتا ہے تو اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں پریشان ہیں ہم مجبور ہیں کچھ بھی ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو رکھ کے بول رہی ہوں کہ جتنا آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہو وہ تو مجھے پتہ ہے وہ تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی وہ تو میرے ساتھ بیٹھ چکی ہے مجھے سب پتہ ہے کہ جتنے آپ غریبوں کے ہم درد ہیں اور جتنے آپ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جتنا آپ غریبوں کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں وہ تو مجھے سب پتہ ہے اور کتنے آپ کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے وہ بھی مجھے بات ہے اور وہ اوپر والا بھی جانتا ہے وہ سب جانتا ہے نہ میں صفائی دوں گی اور نہ مجھے دینے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ مجھے بہت غلط باتیں لگیں آپ کی اور مجھ سے نہیں برداشتی غلط باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ جب جب آپ کوئی بھی غلط بات کروں گے میں اس کا جواب دوں گی تو آج میں نے یہ مجھے اچھی نہیں لگی باتیں تو میں نے یہ باتیں کی اور ویوز مجھے ضرور بتانا کمیس میں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ میں نے آپ لوگوں پہ چھوڑا ہے تو آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی کل ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ